السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسف فیملی تو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور ہماری دعا ہے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور جتنی بھی جن کی پریشانیاں ہوں اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کریں دعاوں کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ چینل پر نہیں آئے ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی سے پہنچ سکیں تو ویواز ابھی دیکھیں یہ میرے دوست ہیں اور ہمارے رشتہ دائی بھی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا دوست دوست ہوتا ہے رشتہ داروں سے بھی بھائی کے دوست بن جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ ابھی میں خالہ کے گھر آیا ہوں تو رات میں نے گزارنی دہت تھی لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ نے میرے گھر پر رات گزارنی ہے تو اس وجہ سے پھر ان کے ہاں رہے ہیں تو رات الحمدللہ کافی اچھی گزار گئی ہے گاپ شاپی ہوئی ہے تو میں تو پہلی دہ پیدا رہا ہوں نا تو یہاں کا ماحول بھی دیکھا ہے گاؤں بھی دیکھا ہے اور جانا یہاں کا ایک سٹی ایسا وہاں پہ بھی گئے ہیں تو کافی مزا آیا ہے تو آج میں نے اسے کہا ہے کہ یار جو دلہن کا کمرہ ہے اس کی میں نے ویڈیو بنانی ہے تو پہلے تو وہ نہیں مانتے تھے میں نے اس کو کہا کہ یار ایسے ایسے ہم نے بس ویڈیو بنانی ہے کسی چیز کو نہیں دکھانا بس وہ جو کمرہ ہوتا ہے نا گاؤں میں دلہن کا کمرہ کیسا ہوتا ہے وہ ہم اپنے ویواز کو دکھانا چاہتے ہیں وہ میں بناوں گا تو اس نے پھر بات کیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے آپ بنا لو تو انشاءاللہ میں آپ سب بہن بھائیوں کو آج دکھاؤں گا کہ ہمارے گاؤں میں دلہن کا کمرہ کس طرح سجایا جاتا ہے اور کس طرح اس کو مکمل جہانا تیائے کیا جاتا ہے تو وہ میں آپ سب بہن بھائیوں کو دکھاؤں گا تو آپ سب نے آج کی ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے بس دیکھیں یہ میری چھوٹی جہانا قزان ہے کیا حال ہے ٹھیک ودی ہیں ٹھیک ہے سکول کہنے گئی آج کیوں ابو کیا دے پالائے پالائے شدی ہے تو کشہ پاو آدھا وال تو بیواز دیکھیں یہ میری خالا کا گھر ہے تو یہ جانوار وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں میری ماسر نے وہ میری ایک اور کزان ہے تو یہ ایک کمرہ بھی ہے تو گاؤں میں اسی طرح گھار ہوتے ہیں تو ادھر دھوپ پر چار پانے ہم بچھی ہیں تو ادھر ہم نے بیٹھنا ہے تو ساتھ ہی سرگیا ان کی تو بیواز یہ مجھے بہت پسند آئے ہیں تو یہ دو بکرے پالے ہوئے ہیں تو یہ اس کا نام ہے اکسا تو یہ دیکھیں یہ مارتے نہیں ہیں آپ کو مارتے ہیں مارتے ہیں اچھا یہ ان کو گھاس مارتے ہیں کیا وہ مارتے ہیں وہ مارتے ہیں ماشاءاللہ وہ دو بھی بول لیتے ہیں تم تو ابھی سکول بھی نہیں گئی وہ دو بھی بول لیتے ہیں چلو ان کو گھاس دالا کرو اور بھی زیادہ مارتے ہیں گھاس دالے کیا اچھا اچھا چلو دیکھیں ماشاءاللہ مارتے ہیں ہمیں آئے ہوئے ہیں باہر ماشاءاللہ وہ سم بھی بہت زباہ دست بنا ہوا ہے اور ہوا بھی کافی تیز جانے رہی ہے اور ماشاءاللہ ان کا گاؤں بھی بہت جوک سوراتا ہے دیکھیں یہ موٹر بھی لگی ہوئی ہے پانی مالی اور دیکھیں سبزہ ہی سبزہ یہ سبز مرچے لگی ہوئی ہیں اور جانا سب گھر جانا پکے گھر ہیں اور ماشاءاللہ سب مسجد بھی ہے ہائی قسم کی سہولت ہے پجلی ہے تو سبزہ ہی سبزہ ہے کہوں ماشاءاللہ سے مجھے بہت پساند آیا ہے وہ جانا علاقے کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں بہت سے تو ہمارے رشتے دائے بھی بہت اچھے ہیں تو اس وجہ سے آپ میرے قزن بھی ساتھ دلائے کہ پوکٹیاں ابھی بھی آپ کو موٹر بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ساتھ جانے ہی ہے دوگو بھی بات دیکھیں یہ موٹر چالے بھی ہے تو پہلے جانا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمارے گاؤں میں موٹر ہوتی تھی پانی بھالی تو ہم بہت ہی مزے سے رہاتے تھے مزہ آتا تھا بہت مچے ہوتے تھے اب تو ہمارے گاؤں میں یہ موٹر بھی نہیں لگی موٹر ہوتے پانی بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ پھر اندھا چلتے ہیں جانوار وغیار رکھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے اس کے بعد دلہن کا کمرہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ سب نے ویڈیو کے ساتھ جو ہے رہنا ہے تو ابھی باز دیکھیں یہ ہے کون تو یہ ماشاءاللہ کافی جہرہ کون ہوتا ہے مجھے تب بہت دل لگتا ہے میں آگے نہیں جا رہا اس وجہ سے تو احبیات کہنے چاہیے دیکھیں اب ہم جہرہ بھارے کے اندر آئے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ سے کافی زیادہ جانوار بھی رکھے ہوئے ہیں تو کافی بھینسے ہیں ماشاءاللہ سے جہرہنا ان کا بہت بھی بہت ہوتا ہے وہ جہرہنا ساتھ صبح صبح یہ جہرہنا لسی بھی بناتے ہیں مکھن نکالتے ہیں تو صبح مکھن بھی کھایا ہے بہت مزا ہے کافی دلوں سے مکھن نہیں کھایا تھا ہم نے کیونکہ ہماری جو بھینس کی نا وہ تو ہم نے بیٹھ دی تھی تو پھر ہمارے پاس اتنا دودھ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم جہرہنا لسی بنائیں اور مکھن نکالیں تو آج مکھن بھی کھایا ہے اور جہرہنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی بہترین جہرہنا نسل کے جانوار رکھے ہوئے ہیں تو مین بات ہوتی ہے سفائی سکھرائی کی تو یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں تو یہ بہت ہی جہرہنا اب اندر کا جو رات کو جہاں پہ رکھتے ہیں جانوار دیکھیں وہ آپ سفائی کائی کینوں نے رکھ دیا ہے تاکہ دھوپ وغیرہ لگ جائے پھر شام کو جانوار اندر رکھ دیتے ہیں تو یہ گھاس وغیرہ ادھر آیا پر آئے تو یہ دیکھیں یہ موٹر لگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ہی کا سسٹم بنا ہوا ہے تو اللہ پاک ان کو اور زیادہ کامیابی دے تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو دلہم کا کمرہ بھی آپ سب بہنماریوں کو دکھاتے ہیں تو بیوازدر دیکھیں آپ جانوار میں دلہم کی کمرے میں آ گیا ہوں تو ماشاءاللہ کافی پھوک صورت کمرہ ہے تو یہ آج میں پہلی بار جانوار دلہم کے کمرے کی ریڈیو بنا رہا ہوں مجھے امید ہے آپ سب بہنماریوں کو بھی اچھے لگے گی تو اب جانوار کامیر آپ کو دکھاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح کمرہ سجا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سمان ادھر سیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ کمرہ بلکل تیار ہو گیا ہے تو اب انشاءاللہ دلہم کی انتظار ہے وہ بھی آ جائے گی دلہم کو دلہم کی انتظار ہے تو وہ بھی آ جائے گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ دیہاتی محول دیہات میں اس طرح کمرے سجا جاتے ہیں یہ اوپر دیکھیں تو اسی طرح کس طرح کمرے سجا جاتے ہیں گاؤں میں تو شہروں کا دہم میں نہیں پتا کہ کس طرح کمرے سجا جاتے ہیں لیکن گاؤں میں اسی طرح بناتے ہیں میں آپ کو آگر دکھاتا ہوں خود دیکھیں یہ ہے مکمل سیج اوپر کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر بڑے بڑے پھول لگے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ادھر سمان بھی کچھ آیا پر ابھی جو دلہن کا جہیز کا سمان آئے گا وہ ابھی تک یعنی کہ ادھر پھٹ کائب بھی دیا ہے کچھ برکسے بغیرہ آگئے ہیں لیکن جہنا کچھ پھر بعد میں لے آئیں گے تو ماشاءاللہ بہت کمرے کی سیٹنگ کی ہوئی ہے دیکھیں سفائی ستھرائی کی بات ہوتی ہے مین چیز یہ دیکھیں کس طرح سفائی کے ساتھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو ہمیں تو بہت ہی پسند آیا ہے دلہن کا کمرہ امید ہے آپ سب بہن بھائیوں کو بھی اچھا لگا ہوگا تو دیکھیں میں چیک کرتا ہوں کتنا مرم ہے مزہ آگیا یہ اسی جگہ پر ویڈیو قرآن بکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ سب بہن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور ساتھ میرے بہنوی کے چینل کی بھی آپ سپورٹ کریں تو یہ بھی محنت کریں اچھ اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو ان کی ویڈیو کو بھی آپ نے لائک شیئر کرنا ہے دیکھ کرنا ہے دعاوں میں ہمیں یاد رکھ رکھ سب کو بھی ہمیشہ خوش رکھ آباد رکھ تو ملتے ہیں کسی اچھی سی ناکست ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ بیو بیو بیو